لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اہم فیصلہ احتساب عدالت کے موتل جج ارشد ملک کو نوکری سے برطرف کرنے کی منظوری دے دی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا ساتھ سینئر ججز جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شجاعت علی خان جسٹس آئیشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقی نجفی نے شرکت کی اجلاس میں پیش کردہ تحقیقات کے مطابق جج ارشد ملک کو ذابطے کی خلاف عرضی کا مرتقب پاتے ہوئے برطرفی کی سزا کی منظوری دی گئی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی عدالتی فیصلے کے بعد مریم نواز نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں الزام لگایا گیا کہ جج ارشد ملک نے دباؤ میں آ کر یہ سزا سنائی جس کی جج نے تقدید بھی کی تھی بعد میں سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیا اور ارشد ملک کو احتساب عدالت کے جج کی عوضے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا اس معاملے کی تحقیقات ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے کی اور ان تحقیقات میں انہیں قصور وار قرار دیا گیا ہے